موسیقی موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ہم ایک مثال سے شروع کرتے ہیں عمران نام کا ایک مسلم حزبن اپنی بیوی سلمہ سے بہت زیادہ ایک دن ناراض ہو جاتا ہے اور گستے میں آ کر وہی تین خطرناک الفاظ کہہ پڑتا ہے طلاق 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 کچھ وقت گزرتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ طلاق کا سسٹم صحیح ہے یا غلط ہے آئیے ہم آج کے اپسوڈ میں اسلام میں سکھایا گیا طلاق کا سسٹم انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے دو مقصد ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ آخر میں قرآن اور صحیح حدیث جو اوثنٹک سورسز آف اسلام ہے اس میں طلاق کا کیا سسٹم سکھایا گیا ہے دوسری بات ہم کورٹ والے طلاق کے سسٹم یعنی کہ دیوارس کے سسٹم سے ان کمپیرزن دیکھیں گے کہ کیا اسلام کا بتایا ہوا طلاق کا سسٹم ایک بہت ہی آوٹ ڈیٹر سسٹم ہے جس سے آج بند کر دینی کی ضرورت ہے یا ایسا ہے کہ یہ ایک فار سوپیڈر سسٹم ہے جو آج بھی دنیا کے بہت سارے پرابلمز کا سلیوشن ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن طلاق دینے سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے یہ تو جانو کہ طلاق کتنی بری چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کو جب اس کے ٹیم میمبرز یعنی کہ شیاطین جو انسانوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں اور اسے جب یہ رپورٹ ملتی ہے کہ کسی شیطان نے ہزبنڈ اور وائف کے بیچ میں جھگڑا لگایا یہاں تک کہ دونوں الگ ہو گئے ہیں جب شیطان یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے نیمہ انتا بائری گوڈ شاباش کچھ اچھا کام کر کے آئے ہو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہزبنڈ اور وائف الگ ہوتے ہیں تو بہت سارے سوشل پرابلمز کریئیٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے پرابلمز ہوتے ہیں childrenanddivorce.com ویب سائٹ اور دوسری ویب سائٹ کی حوالے سے کچھ سٹارٹسٹکس ہے جو بچے ڈیوارس والی فیملی میں بڑے ہوتے ہیں ان کے دونوں پیرنٹس موجود ہے ایک ہیلڈی فیملی ہے ویسے بچوں کے کمپیرزن میں یہ بچے سیونٹ ٹائم زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈیپریشن میں پڑے آتے ہیں ان کے ریزلٹس کول میں بہت پور ہوتے ہیں ہیلٹھ پرابلمز ہونے کے ففٹی پسنٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اگر جیلز میں دکھا جائے تو سیونٹی پسنٹ سے زیادہ کرمنلز ایسی دسٹر فیملیز سے آتے ہیں ان کے ہائر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگ اڈک بن جائیں اور آج کے زمانے میں جب چائلڈ سیکشل ابیوز بہت کامن ہو چکا ہے ایسے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہونے کے بہت زیادہ ہائر چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں ڈیواز دوں گا اور اسے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا بھی نہیں ہے اس کے بچوں پر جو ہوگا وہ ایک بات ہے لیکن طلاق دینے والے شوہر پر بھی ہم دیکھتے ہیں سٹیٹسٹک سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے کمپیرزن میں ڈبل زیادہ چانسز ہے کہ وہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائیں مینز ڈیواز ڈاٹ کام جو سائک سینٹرل ڈاٹ کام سے ریپورٹ کوڈ کی گئی ہے جس میں بات بتائی گئی ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری سٹوری میں جو عمران نام کا ہزبنڈ ہے جب اس کے بچوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے جب وہ بیوی سے الگ ہو جاتا ہے اب اس کے پاس بیوی نہیں ہے اب اس کے پاس بچے نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے پاس ایموشنل سپورٹ سسٹم جو عورتوں کے پاس عام طور پر ہوتا ہے بیٹر کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے جو دوسری عورتوں کے ساتھ عورتیں زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں زیادہ باتیں کرتی ہیں اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر کے گم ہلکا ہو جاتا ہے ان کا ان کا گم اس طرح سے ہلکا نہیں ہوتا ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کا بیڈ نیم اور اسی طرح فنانشل پرابلمز لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں جس عورت کو ڈیوویس دیا گیا اس کے اوپر کیا بیٹھتی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں 2011 کی سنسز کے مطابق صرف انڈیا کی ایک مثال ہے 9 لاکھ سے زیادہ ڈیویس 20 لاکھ سے زیادہ سپریٹڈ عورتیں اور 56 لاکھ سے زیادہ کواری لڑکیاں بلو 30 ایرز جن کی شادیاں نہیں ہوئی اگر کرنٹ لیونز کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ایک کروڑ ایسی عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں پھر سے شادی ہو جانے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں آئیے ہم ہمارے اس مثال کے اندر جو ہم حضبن کی مثال لیے ہیں عمران ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو طلاق دینا ہے آپ کو ڈیواز دینا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر میں کیوں دینا ہے آپ کو اپنی بیوی میں کیا پرابلم ہے ہم دیکھتے ہیں نارملی دو ٹائپ کے پرابلمز ہوتے ہیں یا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے یا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ اچھی ہے لیکن میرے ساتھ اچھی نہیں ہے اگر وہ اچھی نہیں آپ کو لگتا ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے صحیح مسلم میں اگر کوئی چیز اس میں ہے جو اچھی نہیں لگتی ہے کوئی اور چیز ہوگی جو اچھی لگے گی ہم کہتے ہیں تھوڑا سا پھر سے دیکھو اپنی بیوی کی طرف آج طلاق دینی کی بات آپ کر رہے ہیں پھر سے دیکھ لو اپنی بیوی کی طرف آج زندگی بھر کے لیے الگ ہو جانے کی بات ہو رہی ہے ذرا ایک بار دیکھ لو اس میں کچھ تو ہوگا جو آپ کو اچھا لگے گا ہو سکتا ہے اس کا ایمان اس کا اللہ پر بھروسہ اس کی عبادت اس کا اخلاق جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے یا ہو سکتا ہے اس کا پکانے کا سٹائل یا ہو سکتا ہے اس کی شکل و صورت یا ہو سکتا ہے اس کی بات کرنے کا انداز ہسنے کا انداز کوئی بھی چیز دیکھو کچھ تو ملے گا کوئی چیز نہیں اچھی لگتی تو کوئی اور چیز ملے گی جو اچھی لگے گی خود سکتا ہے کس طرح سے وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے یا آپ کے ماں باپ اور رشتداروں کے ساتھ ہوتی ہے کچھ تو مل جائے گا اور جہاں تک یہ کہنا کہ وہ میرے ساتھ اچھی نہیں ہے تو آئیے آج طلاق کے حد تک بات پہنچ چکی ہے ایک چیز آج کر لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے کچھ اچھا کر لو آج ہو سکتا ہے کہ کوئی لونگ میسج ہو سکتا ہے فلاوز کا بکے یا ہو سکتا ہے آپ گھر آتے وقت کیک لے کر آو یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز کی تعریف کرو یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمی کو ماف کر دو درگزر کر دو ہم ماف کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کرے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں آؤٹنگ کے لے جاؤ کہیں آؤٹ اوف ٹاؤن جاؤ بہت دن ہو سکتا ہے آپ نہیں گئے ہیں کچھ تو ایسا کرو کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا آپ اللہ کے لئے اس کے ساتھ اچھا کرو اللہ تعالی نے وعدہ کیا فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے تیسا پوائنٹ اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا کرو جلد بازی مت کرو تھوڑے دنوں کے لئے تو رک جاؤ کچھ دنوں کے لئے معاملے کو چھوڑ دو بعد میں دے دینا ہے کونسی زندگی جا رہی ہے طلاق ہی دینا ہے الگ ہی ہونا ہے تھوڑے دن بعد دو جاؤ تھوڑے دن کے لئے چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان صحیح الجامعے میں حدیث ہے اتمنان اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے آپ ویورز میں سے کسی کی زندگی ہو سکتا ہے آج مشکل حالات سے گزر رہی ہے یا ہو سکتا ہے کسی کی میرڈ لائف سیپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے تو آئیے یہ چیزوں کو اپلائے کریں اپنی زندگی میں اور اللہ کی مدد مانگیں لیکن کبھی کبار پرابلمز اتنے سیویر ہوتے ہیں اتنی زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہے کہ ہزبنڈ اور وائف کے لیے ان حالات میں الگ ہی ہو جانا بہتر دکھنے لگتا ہے تو اگر کوئی آگے بڑھتا ہے ڈیوارس کی سٹیج کی طرف تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈیوارس سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق سے پہلے کا ایک سٹیج بتایا اور ہم نے ایمان لائے ہے اللہ کی کتاب پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور جو سسٹم بتایا گیا ہے وہ یقینا کامیاب سسٹم ہے قرآن میں سورہ نساء کے آیت ہے سورہ چار آیت نمبر پہتیس اگر تمہیں ڈر ہے کہ دونوں میں علائدگی آ جائے گی اگر دونوں میں علائدگی ڈیوارس ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں تو ایک حکم جج کو بلاؤ ایک ریپریزنٹیٹف کو بلاؤ ایک ہو جو شوہر کی طرف سے ہو ایک ہو جو بیوی کی طرف سے ہو اگر دونوں صلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کو ملا دے گا اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر دونوں میں کچھ بھی انکلینیشن ہے اگر شوہر اور بیوی میں ایسی کوئی چاہت ہے کہ دونوں مل جائے تو اللہ انہیں ملا دے گا لیکن طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ریپریزنٹیٹف ہو جو لڑکے کے گھر کے طرف سے ہو اور ایک ہو جو لڑکی کے گھر کے طرف سے ہو تو آپ کے گھر کے نہ کوئی بڑی ہے ان کو انوالف کرو آپ کے گھر میں کوئی سمجھدار شخص ہے کوئی حکمت والا شخص ہے آپ کے رشتداروں میں کوئی ایسا ہے آپ کے دوست و احبار میں کوئی ایسا شخص ہے اسے ملائیے اور لڑکے اور لڑکی کی طرف سے دونوں ریپریزنٹیٹف ملیں گے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں اگر صلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کو ملائے گا اور ایک چیز ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں سے علایدگی اختیار کیا تھا مطلب سپریشن اختیار کیا تھا ان کے کریکشن کے لیے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے بیوی سے الگ ہو جاؤ چند دنوں کے لیے دس دن پانچ دن ہفتہ پندرہ دن ایک مہینہ یاد رکھیں چار مہینے سے زیادہ مت کروس کیجئے گا تو الگ ہو جاؤ کئی بار یہ الگ رہنے سے پھر سے خطر ہو جاتی ہے آپ تو زندگی بار الگ رہنے کی بات سوچ رہے ہیں تھوڑے دن تو الگ رہ لو تھوڑے دن الگ رہ لو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں کوئی سلیوشن نکل آئے لیکن مان لیجئے کہ پرابلم سالف نہیں ہوا اور شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو عام طور پر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے اسے رہنمائی چاہیے اور وہ اگر قرآن میں دیکھے گا تو کہاں دیکھے گا قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورے طلاق سورے سولاہ نہیں ہیں لیکن سورے طلاق ہے کیونکہ طلاق جیسے ٹینشن والی سیچویشن کے اندر کوئی انسان اگر قرآن کھولتا ہے تو اسے ڈھونڈنے میں بھی شاید دکت نہیں ہوگی اس کی پہلی آیت میں ہی جو گائیڈنس ہے میرے برادرز ان سسٹرز اکثر لوگ اسی گائیڈنس کو فالو نہیں کرتے ہیں اکثر لوگ طلاق کے معاملے میں بہت ساری مستیکس کرتے ہیں بہت ساری گربر کرتے ہیں بہت سارے رولز کو توڑتے ہیں یہاں تک آکے خود کو بھی تکلیف میں دال دیتے ہیں اور فیملی میمبرز کو بھی تکلیف میں دال دیتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ کوئی شخص کا طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا ہم پڑھ رہے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 یا ایوہ النبی اے نبی اذا طلقتم النساء جب مسلمان جو مسلمز بلیورز ہیں اپنی بیویوں کو طلاق دے فطلقہن لی ادتہن تو انہیں طلاق دے اپنے متینہ وقت پر مطلب ایسے نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ کو دل میں آیا آپ طلاق دے دو اس کا ٹائم ہوتا ہے اس آیت سے ہمارے پتا چلتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے مطلب کیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں انہوں نے اس بات کو بہت کلیرلی پریکٹیکل طور پر سمجھا دیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے اپنی بیوی کو حیز کے اندر منسس کے اندر طلاق دے دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو انہوں نے ان کے فادر عمر علیہ وسلم سے کہا مرہو فلیراجیہا ان سے کہو اپنی بیوی کو واپس لے لے ثم لیداہا حتی تتھورا پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ پاکی کے دور میں آ جائے ثم تحیدہ حیدتن اخرا پھر یہاں تک کہ اسے اور ایک حیز آ جائے فیدہ تہورت جب وہ پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ ریلیشنز خائم کریں اویم سے کہا یا تو اسے رہنے دے یہی وہ عدت ہے جس عدت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کہا اس سے ہمیں بہت سائی چیزیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ حیز کے اندر منسس کے اندر طلاق نہیں دے سکتے ایک اور حدیث میں آتے ہیں کلیر ورڈز صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اسے طلاق دے پاکی کے دور میں پیورٹی کے دور میں یا حمل یعنی پریڈنسی کے دور میں یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حیز میں طلاق نہیں ہوتی ہے اور پوسٹ ڈیلیوری بلیڈنگ یعنی کہ جسے نفاظ کہتے ہیں اس میں بھی طلاق نہیں ہوتی دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے فلیو طلقہ قبلہ یو جامعہ کہ وہ اسے طلاق دے اس سے پہلے کہ وہ جمع کریں ہم بستری کرے سیکشول ریلیشنز کرے اس سے پہلے طلاق دے ایک میپ کے ذریعے ہم اس بات کو کلیرلی سمجھ لیتے ہیں طلاق کس حال میں دے سکتے ہیں حیز کے حال میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں نفاظ پوسٹ ڈیلیوری کی بلیڈنگ کے حال میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں پاکی کے دنوں میں دے سکتے ہیں لیکن پاکی کے دنوں میں ریلیشنز جب میاں بیوی کے نہیں ہوئے ہیں تعلقات سیکشل ریلیشنز ہمستری نہیں ہوئی ہے تب دے سکتے ہیں اگر تعلقات ہو گئے تو حدیث کے الفاظ کیا ہے فَلْ يُو تَلِّقَهَا قَبْلَ يُو جَامِعَهَا اور ایک اور حدیث میں ہے قَبْلَ يَمَسَّهَا اسے طلاق دیں اس سے پہلے کے جمع کریں یا اسے تچ کریں یعنی سیکشل ریلیشنز کریں اور اگر بیوی حاملہ ہو یعنی کی پریگنٹ ہو اور شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہوئے ہیں تو بھی حامل میں یعنی کی پریگننسی میں شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے عمران کو اپنی بیوی سلمہ کو طلاق دینا ہے تو اسے پہلا سوال کیا پوچھنا ہوگا کہ حیز میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ منسز میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتے یعنی کی اگر منسز میں ہے تو اپنی سیون ڈیز ویٹ کنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ سیون ڈیز میں عمران کو جو گصہ آیا ہوا تھا وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا دوسرا سوال کیا وہ پوسٹ ڈیلوری کی بلیڈنگ میں ہے اگر ہے تو اپ ٹو فارٹی ڈیز ویٹ کنا ہوگا اپ ٹو فارٹی ڈیز کے پیریڈ میں ہو سکتا ہے اس کا گصہ بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے جو پرابلم تھا وہ بھی سالو ہو جائے ڈیلوری کے ٹائم پر جب عورت حمل سے ہے اس شوہر کے دل میں ایک نرمی لانے والی یہ بات ہے ایسے وقت پر کوئی بہت ہی سکدل یا بہت ہی ڈیٹرمائن شوہری ہوگا جو اپنی بیوی کو طلاق دے گا تیسرا سوال کہ اگر پاکی کا دور چل رہا ہے اور اس نے اگر ریلیشنز کیے ہیں تو پھر نہیں دے سکتا اب ویٹ کرو ہم اس میپ سے سمجھتے ہیں عورتوں کا پیریڈ نارملی اٹھائیس دن کا ہوتا ہے کچھ عورتوں کا اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے کچھ عورتوں کا اس سے کم بھی ہوتا ہے لیکن نارملی اٹھائیس دن ان میں پہلے سات دن ہیز کے ہوتے ہیں یعنی کہ منسس کے ہوتے ہیں کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کبھی کم بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں آج پتا چلتا ہے کلینکل سٹاڈی سے بات ثابت ہے کہ عورتوں کا لاسٹ پیریڈ کا لاسٹ جو وقت ہوتا ہے یعنی کہ ہیز آنے سے جس پہلے اسے پی ایم ایس پری منسلل سنڈرم کا پرابلم ہوتا ہے جو امریکن گورمنٹ کے آفیس آن ویمنز ہیلت یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلت آن یومن سرویسز کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ سیونٹی فائی پسنٹ عورتیں یعنی کہ تقریباً ہر سو میں سے پچتر سیونٹی فائی پسنٹ عورتوں کو پیریڈ آنے سے پہلے کچھ فیزیکل یا سائکولوجیکل سیمٹمز فیس کرنے پڑتے ہیں اور پی ایم ایس پری منسلل سنڈرم یعنی جب یہ سیمٹمز زیادہ سیویر ہونے لگتے ہیں وہ 30 to 80% عورتوں میں ہے امریکن اکیڈمی آف فیملی فیزیشنز کی ویب سائٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پری منسلل سیمٹمز تقریباً 80% عورتوں میں ہے لیکن جو زیادہ سیویر ہے وہ 20 to 32% اور پی ایم ڈی ڈی پری منسلل ڈائسفورک ڈسورڈر تین سے آٹھ پسنٹ عورتوں میں ہوتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ ایسے وقت پر سب سے زیادہ ہزبن وائف کی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ڈیوانس کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اسلامی سسٹم آف ڈیوانس میں اگر ہزبن اور وائف پیڈ میں پہلے اگر سیکشل ریلیشنز ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہزبن ڈسکولیفائی ہو چکا ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے یعنی کہ پی ایم ایس کے سارے ڈینجرس سمٹمز سے دونوں کے دونوں بچ جاتے ہیں اور ان کی ماریڈ لائف بچ جاتی ہے ایک اور حکمت ہے یو ایس نیشنل لائبری آف میڈیسن نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلت کی ویب سائٹ پر کئی ایسی سٹڈیز آفیلبل ہے اس میں سے ایک سٹڈی آپ کی سکرین پر ہے اس ریلیشنشپ بیٹوین سویسائیڈل اٹیمپس اور منسٹرل سائیکل اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب عورتیں منسٹرل سائیکل میں ہوتی ہیں تب سویسائیڈل اٹیمپس سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے سائیکلوجکل ڈسٹوربنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ خودکوشی کرنی کی بہت زیادہ کوششیں اسی وقت پر عورتیں کر دی ہیں ایسے وقت پر اسلام نے طلاق دینا اس شہر کو منع کر رکھا ہے یعنی کی عورتیں سیف ہیں اس پیریڈ اس وقت پر بھی اب ہم دیکھتے ہیں شہر کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طلاقہ ولا اطاقہ فی اغلاق سنن اب دعوت میں حسن سنت سے کہ طلاق نہیں ہوتی نہ گلام آزاد ہوتا ہے فی اغلاق اغلاق کے حال میں اغلاق کسے کہتے ہیں یعنی بند حال میں بند کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اگر دماغ بند ہے شہر کا ایسی بند حال کئی وجہ سے ہو سکتا ہے اس حال میں طلاق نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی بہت شدید بہت سیوئر گسے میں ہیں شہر اور گسہ اس حال میں کہ وہ کیا بول رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اسے لوگ بعد میں بولتے ہیں تم نے تو یہ بول دیا اب اس حال میں طلاق نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گسے میں طلاق نہیں ہوتا ہے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اب ظاہر سی بات ہے طلاق کوئی دے گا تو گسے میں ہی دے گا بہت خوشی سے تو نہیں دے گا اب بیگم میں آج بہت خوش ہوں تم سے اس لئے طلاق تو طلاق تو گسے میں آ کر ہی دے گا لیکن گسے میں ہوتا ہے بہت سیوئر گسہ اتنا سیوئر گسہ کہ اس کا خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ویسے حال میں اس حال میں طلاق نہیں ہوتی تو یہ ہماری سسٹرز کے لیے ومن کے لیے یہ ایک کمفرٹ والی بات ہے کہ اس حال میں طلاق نہیں ہوتی اسی طرح کمپینین آف دا پروفٹ اور اسلام کے تھرڈ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ہمیں سٹیٹمنٹ ملتا ہے مجنون پاگل اور سکران نشے کے حال میں جو ہو ان کا طلاق نہیں ہوتا ہے تو ایسے ایشوز ہوئے ہیں اسلام میں شراب تو حرام ہے لیکن اگر کوئی نشے کے حال میں ہے یہ سزا کی بات ہے لیکن اس حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی یہ صحیح بخاری کتاب طلاق میں ہے ایک اور سٹیٹمنٹ گریٹ سکولر آف اسلام کمپینین آف دا پروفٹ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے انہوں نے فرمایا طلاق السکرانی والمستقرحی لیسا بھی جائز جو نشے کے حال میں ہے یا مستقرحی جس پہ فورس کیا گیا ہے دونوں کی طلاق جائز نہیں ہے پرمیسبل نہیں ہے مطلب جو شخص نشے کے حال میں اس کی بھی طلاق نہیں ہوتی والمستقرحی جس پہ فورس کیا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی گن رکھ دے عمران کے اوپر کہے کہ طلاق دو اپنی بیوی کو اور اگر وہ فورس میں آکے طلاق دے بھی دے تو طلاق نہیں ہوتی ایک اور سیچوئیشن ہے سنان عبدالعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی قلم میں اٹھی ہوئی ہے یعنی لکھ رہی نہیں ہے یعنی ان کے ڈیڈز اور ایکشنز ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں وہ تین کون ان المجنونی حتی برا پاگل جب تک اقل نہ آ جائے وان نائمی حتی استعقص سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے وان سبیہ حتی آقل بچہ جب تک اس کی اقل نہ آ جائے یعنی کہ کوئی شخص اگر پاگل ہو گیا اور پاگل پن میں اس نے بیوی کو بولا طلاق تو طلاق نہیں ہوتی اسی طرح کوئی شخص اگر سویا ہوا ہے وان نائمی حتی استعقص سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے اس کی کلم اٹھی ہوئی یعنی اس کے ایکشنز اور ڈیڈز ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی سویا ہوا ہے نین میں ہی بول دے بیوی کو طلاق دے رہا ہوں تو بیوی کے لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے طلاق نہیں ہوتی یہ حدیث ابودعود میں ہے صحیح سنت سے ہزبند کا سٹیٹ دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس سٹیج میں جہاں وہ شوہر فائنل ہی جا کر طلاق کہنے والا ہے دو عدل والے شخصوں کو گواہ بنا لو آپس میں اور اللہ کے لئے گواہی قائم کرو یہ وہ شخص کے لئے نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہاں تک آگے صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ اس نے بغیر گواہ کی طلاق دیا اور بغیر گواہ کے رجوع بھی کیا تو انہوں نے فرمایا تم نے طلاق دیا سنت کی خلاف اور رجوع کیا سنت کی خلاف گواہ بناو طلاق کے اوپر بھی رجوع کے اوپر بھی اور ایسی گلتی فر نہ کرو تو یعنی کیا آپ کے پہچان کے دو لوگ ہیں تو بلائیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نے دو آربیٹریٹرز جو دو حکم کو دو ریپریزنٹیٹرز کو بلائی گیا تھا مسئلہ حل کرنے کے لئے ان کو نہیں بلائی تھا لیکن ابھی دو گواہوں کو بلاتے ہیں تھوڑی بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہیں پہ حل ہو جائے اور ذرا یہ بھی سوچئے کل آپ کا انتقال ہو گیا تو دو گواہ تو ہوں گے جو کہیں گے ہاں انہوں نے طلاق دیا تھا وراست کے مسئلے ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو لوگ جا رہے ہیں کہیں پر اور دونوں شوہر بیوی نہیں ہیں میاں بیوی نہیں ہیں تو کیا ہوگا تو ایک بہت سیریز بات ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے دو گواہ کے ہونے سے بہت سارے پرابلمز بہت سارے آگے کے جھگڑے ان سے ایک انسان بچتا ہے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شادی کرے نکاح کرے بغیر گواہ کے تو طلاق میں بغیر گواہ کے کیوں لوگ چلاتے ہیں یہاں تک آگے کچھ سکولرز نے کہا ہے کہ گواہ ہونا طلاق کے شرائط کنڈیشنز میں سے ہے تو اب ہماری مثال میں عمران جو اپنی بیوی سلمہ کو طلاق دینا چاہتا ہے وہ چیک کر چکا ہے کہ بیوی حیز میں نہیں ہے بیوی نفاس یعنی کہ پوسٹ ڈلیوری بلیڈنگ میں نہیں ہے یا پاکی کے دور میں جس میں دونوں نے ریلیشنز قائم کی ہیں اس میں نہیں ہیں یعنی کہ ایسا پاکی کا دور ہے جس میں ریلیشنز دونوں کے نہیں ہوئے ہیں اور حقیقت میں اگر آپ سٹڈی کریں تو یہ جو رسک کا فیکٹر وہ لوگوں کے لئے زیادہ ہے جو ہزمن اور وائف دونوں ایک دوسرے سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دونوں کے فیزیکل کانٹیکس نہیں ہوتے ہیں تو ان کی زندگی زیادہ اٹ رسک ہوتی ہے آف ڈیوارس تو فائنلی جا کر عمران کہتا ہے اپنی وائف سلمہ کو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں صرف ایک بار کہے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں صرف ایک بار کہے گا اس کے تعلق سے بہت اہم بات آنے والی آگے آپ پیشنٹلی سنیے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ طلاق سورہ نمبر پینسٹھ آیت نمبر ایک میں فرمایا وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِمْبُیُوتِهِنَّ اپنے رب سے ڈڑو اور انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو مِمْبُیُوتِهِنَّ مِمْبُیُوتِهِنَّ کا مطلب یہ ہے ان کے اپنے گھروں سے انہیں مت نکالو مطلب یہ ابھی ان کا گھر ہے انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا يَعْتِيْنَ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَ نہ وہ خود چھوڑ کے جائیں گی سوائی یہ کہ انہوں نے کھلی وی بے حیائی کی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے جیسے اس مثال میں ہم نے سلمہ کی مثال لی ہے وہ خود ناراض ہویا تھی کہ آپ نے مجھے طلاق دیا میں جا رہی ہوں اپنے میں کے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نہیں تم نہیں چھوڑ کے جاؤں گی وَلَا يَخْرُجْنَ وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گی اِلَّا يَعْتِيْنَ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَ کھلی وی بے حیائی اگر انہوں نے کیا ہے تو جا سکتی لیکن اگر ویسا نہیں کیا ہے تو نہیں جانا چاہیے اب سیچویشن یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں سے ہم گھر میں ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق سورہ 65 آیت نمبر 6 میں انہیں وہیں پر رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق اور ان کے اوپر زور زبزتی پریشان وغیرہ مت کرنا تکلیف مت پہنچانا انہیں تاکہ ان پر تنگی آ جائے مطلب وہ وہاں رہے گی اور خوشحال رکھی گا انہیں پریشان مت کریے شوہر اور بیوی کو نارملی تین حیث تک رکھنا ہے ساتھ میں رہنا ہے عدت ہوتی ہے نارملی تین حیث آ کر گزرنے تک سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاثَةَ قُرُو متلقہ رکے گی اپنے خود کے تعلق سے تین قُرُو تک تین حیث تک اس کا کیلکلیشن کیسے ہوتا ہے آپ یہ چارٹ سے دیکھئیں حیث کے بعد کے دنوں میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا اب اس کے بعد کے جو پیرڈ ہے حیث آنے تک اگلی حیث آنے تک اس پورے دور میں رجوع ہو سکتا ہے اگلے حیث کے بعد اور حیث کے دوران رجوع کسی بھی وقت ہو سکتا ہے رجوع اورلی بھی ہوتا ہے بول کر کہ میں تمہیں واپس لیتا ہوں فیزیکل ایکشن سے بھی ہوتا ہے اگر حیث کے علاوہ دن ہے اور میاں بیوی کے تعلقات ہو جائے تو وہ خود ایک رجوع ہے مطلب کہ دونوں کا طلاق جو اس نے کہا تھا وہ مکمل نہیں ہوا اس کی کیا رولنگ ہے ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ حیث آتا ہے گزرتا ہے تیسرا حیث جب آ گیا تو تیسرا حیث جب ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ تین حیث کی مدد جو ملی تھی شوہر کو وہ ختم ہوتی ہے یہاں تک اگر اسکولرز نے فتاوہ میں بتایا ہے اور صحابہ کے زمانے کی حدیثیں موجود ہیں جب تک عورت گسل نہ لے لے تب تک کہ بھی شوہر اسے واپس لے سکتا ہے اس میں حکمت کیا ہے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ایک صلاح کا وقت مل جاتا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر بیوی حمل سے ہے یعنی کہ پریگنٹ ہے تو پتا چل جاتا ہے تیسری حکمت یہ ہے کہ اس عورت کے لیے بھی کوئی سڈن چینج نہیں ہوتا ہے اس کے لیے گراجرل چینج ہوتا ہے اسے ایک تری ونس کا پیریٹ مل جاتا ہے جس میں وہ اجسٹ ہو رہی ہے اور اگر اس کا طلاق مکمل اور کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اسے ایک گراجرل پیریٹ ملتا ہے وہ رات و رات اپنے گھر سے باہر نہیں ہو جاتی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسم کی عورتوں کے لیے عدد کیا ہوتی ہے نوربل عورتوں کے لیے تین حیز گزرنے تک جیسا کی ہم نے اب دیکھا سیکنڈ مان لیجئے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں حیز نہیں آتا ہے چاہے وہ بہت بزرگ ہونے کی وجہ سے اولڈ ایج میں پہنچنے کی وجہ سے مینوپاوس کے بعد کے دور کی وجہ سے یا کچھ کچھ لڑکیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں کچھ میڈیکل پرابلمز کی وجہ سے بھی حیز نہیں آتا ہے تو انہیں اگر حیز نہیں آ رہا ہے تو تری منٹس کا پیریڈ ہے ان کے لیے یعنی تری منٹس تین مہینے ان کی عددت ہے تیسرے ٹرگنٹ عورتوں کے لیے جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے اب ڈیلیوری آپ کو پتا ہے کہ نو مہینے بھی لگ سکتے ہیں مان لیجئے کہ پریگننسی کے شروع کے طور میں ہی شوہر نے کہا تھا تولاق تو اس کے اندر عدد کا پیریڈ ہوگا نو مہینے نائن منٹس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری کے چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے شوہر نے کہا تولاق تو چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں اس کی عدد ختم ہو جائے گی اور چوتھی وہ عورتیں جن کی بدائی رخصتی نہیں ہوئی شوہر نے صرف نکاح کیا تھا نکاح کرنے کے بعد میں کسی پرابلمز کی وجہ سے اس نے کہا تولاق تو ان لڑکیوں کی عدد ہوتی نہیں ہے قرآن سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر فورٹی نائن آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ رجوع کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے عام طور پر لوگوں کو یہ رجوع کا کنسپٹ ہی نہیں پتا ہوتا ہے قرآن میں حالانکہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ تعالی نے بہت کلیرلی بتایا ہے ان کے شوہروں کے پاس زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں اپنی بیویوں کو واپس لے لے اگر وہ صلاح چاہتے ہیں اگر وہ صلاح چاہتے ہیں انہوں نے طلاق کہا تھا وہ بھی کافی چیک کرنے کے بعد طلاق کہا تھا لیکن اگر اس عدد کے دور میں شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لے تو اللہ تعالی نے فرمایا احق بی ردی ہنہ ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے اللہ نے انہیں حق دیا ہے لیکن آج بہت سے لوگ شوہروں کو یہ حق نہیں دے رہے ہیں تو رجوع ورڈ سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا ہے بیوی میں تمہیں واپس لے رہا ہوں اور ایکشن سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلقات کریں سیکشل ریلیشنز کریں تو یہ رجوع ہو گیا آپ سوچئے کہ شوہر اور بیوی سیم گھر میں ہیں اور بیوی پر پابندی نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی اختیار نہیں کر سکتی ہے یا ہجاب پہننا ہوگا اسے برخہ پہننا ہوگا اکھیلے خلوت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جیسے نارمل وائف رہتی ہے ویسے ہی وہ رہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کتنا آسان ہے کہ وہ اس طلاق کو رجوع کی طرف لے جائے لیکن ایک بات یاد رکھی اگر شوہر نے رجوع کر بھی لیا تو اس نے ایک بار طلاق کہہ دیا ہے اور اگر رجوع نہ کرے اور عدت کا وقت گزر گیا تو وہ طلاق مکمل ہو گئی قرآن میں ان طلاق کی آیتوں میں کم سے کم تین جگہ ایسی ملے گی جہاں آپ خود پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَدْنَا أَجَلَهُنَّا فَامْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوف اَوْفَارِقُهُنَّا بِمَعْرُوف جب وہ اپنی متینہ وقت پر پہنچ جائے تو انہیں اچھی طریقے سے رکھ لو یا اچھی طریقے سے الگ کر دو تو یہ دونوں اختیار ہے اختیار ہے رکھنے کا بھی عدت کے وقت تک اور اختیار ہے کہ اس طلاق کو مکمل کر کے ختم کر دیا جائے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو ٹھٹی ون میں پڑھئے جب تم بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنے متینہ وقت پر پہنچ جائے فَامْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوف اَوْصَرِقُهُنَّا بِمَعْرُوف تو انہیں اچھی طریقے سے رکھ لو یا اچھی طریقے سے آزاد کر دو سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو 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 ٹی نائن میں بھی یہی بات دی گئی ہے لیکن رجوع جب ہو تو اچھی طریقے سے ہونا چاہیے مطلب بالمعروف باہر باہر آپ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے رکھ لو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹھڑی ون ہے وَلَا تُمْسِكُهُنَّا دِرَارًا لِتَعْتَدُو انہیں اس لئے مت رکھنا کہ انہیں تقلیف پہنچاؤ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَا اس نے خود کے نفس کے اوپر ہی ظلم کیا وَلَا تَتْتَخِذُ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اللہ کی آیتوں کو مزاق کے طور پر مت لے لینا طلاق کی آیتوں میں آپ ایک اور بات دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو ٹھٹی سیون میں ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ فضل اور احسان کو بھول مت جانا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَا بَصِیر تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کئی بار لوگ جب طلاق تک پہنچتے ہیں سارے اپنے اخلاق کو بھول جاتے ہیں جائز ناجائز بھول جاتے ہیں انہیں صرف اپنے پرسنل مقصد اور گریب سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں پر طلاق کو ایکسپلین کیا ہے اگر وہ آیتیں پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ جگہوں پر ذکر کیا کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو مت توڑنا چھے جگہوں پر ذکر کیا اللہ سے ڈرو تین جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہی یہ بات ہے اور ایک جگہ پر کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیتوں کو مزاق کے طور پر مت لے نہ قائم دیکھتے ہیں کہ اگر طلاق پوری ہو جائے تو کیا کیا ڈفرنسز آ جاتے ہیں سب سے پہلی چیز جب وہ طلاق مکمل ہو گئی تو دونوں کا ایک دوسرے کی وراثت میں حق ختم ہو جاتا ہے یعنی شوہر کو بیوی کی وراثت میں کچھ نہیں ملے گا بیوی کو شوہر کی وراثت میں کچھ نہیں ملے گا اسی طرح جب طلاق کا وقت ختم ہو گیا تو رجوع نہیں کر سکتا ہے شوہر اب وہ فرش نکاح کر سکتا ہے ہم وہ دیکھیں گے تیسری چیز اب وہ گیر محرم بن گیا اب اس عورت کو اپنے پچھلے شوہر کے سامنے ہجاب کرنا ہے یعنی کہ اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ پرائیوٹلی اکیلے خلوت میں نہیں رہ سکتی طلاق جب مکمل ہو تو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کئی بار شوہر بیوی کے پاس سے اپنی محر کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا محر اگر ادا نہیں کیے ہیں تو اس کو سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ محر ادا ہونا چاہیے وہ محر اس کا ہے کئی شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کے پاس سے دیئے ہوئے گفٹس حدیعے بھی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس تعلق سے سورہ بقرہ سورہ دو آیات نمبر 229 میں ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَعْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّا شَيْعَا تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا یا اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو ایک اور گلتی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب طلاق مکمل ہو گئی عدت ختم ہو گئی وہ بیوی نہیں رہی اس کے بعد پھر سے ایک طلاق دیتے ہیں ارے بھائی وہ آپ کی بیوی نہیں ہیں ابھی اب آپ اور ایک طلاق نہیں دے سکتے ہیں طلاق بیوی کو دے سکتے ہیں جو بیوی ہی نہیں اسے طلاق کیسے دیں گے ہاں ایک چیز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بعد میں جا کر سمجھ میں آئے کہ ہاں مجھے واپس چاہیے اپنی بیوی میں اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں تو رجوع تو نہیں کر سکتے ہیں آپ نکاح کا پروپوزل بھیج سکتے ہیں لیکن اسے پھر سے رضا مندی دینی ہوگی اس کے ولی گارڈین جو ہوتا ہے جو عام طور پر والد ہوتے ہیں یا والد نہیں ہے تو کلوزسٹ میل ریلیٹیف جو ہوتا ہے اس کی پھر سے اجازت لینی ہوگی پھر سے مہر دینا ہوگا ایک نیا مہر پھر سے ایک نیا نکاح ہوگا پھر سے دو گواہ چاہیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو تھٹی ٹو میں انہیں مت روکو اگر وہ اپنے پچھلے شوروں کے ساتھ پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں جب تک وہ آپس میں معروف طریقے سے رضا مند ہیں آئیے سمری میں یہ چارٹ سے دیکھ لیں طلاق کے بعد رجوع کر کے کوئی اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے لیکن عدد کے اندر ہی عدد کا وقت اگر گزر گیا اس کے بعد میں فرش نکاح کر سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرے طلاق کی طرف جب شوہر اور بیوی کسی بھی وجہ سے واپس آ چکے ہیں چاہے وہ رجوع کی وجہ سے آئے ہو یا ایک دوسرے نکاح کی وجہ سے آئے ہو لیکن یہ بات ہے ابھی بھی کہ اس شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا تھا وہ طلاق ریکارڈ میں آ چکا ہے دونوں اپنی زندگی ساتھ بتانا شروع کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد پھر سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ شوہر چاہتا ہے کہ میں پھر سے طلاق دے دوں اب وہ ایک طلاق دے چکا تھا اب وہ دے گا وہ اس کی دوسری طلاق ہوگی لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ غلط فہمیاں دیکھیں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق کافی نہیں تھی دوسری اور تیسری تین طلاق ہوگی تو جا کر طلاق برابر سے ہوئی حالانکہ بات ایسی نہیں ہے ایک طلاق مکمل طلاق ہے دونوں مکمل طور پر الگ ہو چکے ہیں اب دونوں کے دونوں اپنی زندگی فریلی بتا سکتے ہیں وہ عورت جا کے کسی سے بھی شادی نکاح کر سکتی ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی نہ اس کے وراثت میں حمدہ رہی اور ایک طلاق کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ راستہ کھلا رکھنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر ایک میں کہا تمہیں کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ لے آئے اگر ایک طلاق دیا ہے تو نکاح کرنے کی گنجائش ہے دو طلاق دیا ہے نکاح کرنے کی گنجائش ہے تیسرے طلاق کے بعد نکاح یا رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طلاق سے مکمل طور پر الگ ہو گئے تو اسے اسی طرح سے چھوڑ دیجئے ہو گیا طلاق دوسرے اور تیسرے طلاق تب ہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ طلاق مکمل ہے وہ میٹر کو اوپن رہنے دیجئے آپ کو کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ آ جائے اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں بعد میں پشتاتے رہتے ہیں تو ایک طلاق دے کر مکمل طور پر الگ ہو گئے اور یہ کافی ہے دوسرے اور تیسرے کی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس متعلق دوسری غلط فہمی بہت سے لوگ ایک طلاق دینے کے بعد ایک دوسری طلاق دیتے ہیں اور پہلی طلاق کو رجوع نہیں کیا ہے نہ اسے مکمل ہونے دیا ہے مطلب وہ پہلی طلاق کی جو عدد کا وقت ہے وہ عدد کا وقت گزر جائے تو جاکہ طلاق مکمل ہوگا دونوں کے دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد میں شادی کرے اور ساتھ میں آئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ پہلی طلاق انہوں نے دیا ہے نہ رجوع کیا نہ طلاق مکمل ہوئی اور دوسری طلاق دے دیتے ہیں تو آپ اس آیت پر گوھر کریے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اور تصریخُمْ بِحسان اس میں تیسرا آپشن تو نہیں ہے نا کہ دوسری طلاق دے دو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اچھی طرح سے ساتھ میں رکھ لو اور تصریخُم بِحسان یہ اچھی طرح سے آزاد کر دو یہ تو نہیں دیا ہے نا کہ دوسری طلاق دے دو تو وہ تھرڈ آپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ایک طلاق مکمل ہوئے بغیر دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں زندگی آگے بڑی اور شہر چاہتا ہے کہ وہ پھر ایک بار طلاق دے دے اپنی بیوی کو پھر سے وہ چیک کرے گا کہ کہیں وہ حیز میں تو نہیں ہے نفاس میں تو نہیں ہے یا ایسے پاکی کے دور میں جس میں دونوں نے تعلقات قائم کی ہیں اس میں تو نہیں ہے اگر ساری کنڈیشنز پاس ہوتی ہے تو پھر سے دو گواہ کو لے کر پھر سے وہ کہے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ اس نے دیا دوسری طلاق دوسری طلاق کے بعد پھر ایک بار وہ عدد گزارے گی جو عام طور پر عورتوں کی تین حیز کی ہوتی ہے وہ تین حیز کے وقت کے اندر شہر اپنی بیوی کو پھر ایک بار واپس لے سکتا ہے یعنی کہ رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کے ساتھ وہ اس کی بیوی ہے لیکن طلاق کی دو اکاؤنٹنگ ہو چکی ہے مکمل اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد عدد جب مکمل ختم ہوتی ہے عدد ختم ہونے کے بعد دوسری طلاق مکمل ہو جائے گی اور دونوں الگ ہو جائیں گے کچھ وقت کے بعد پھر اگر شہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لے تو واپس تو نہیں لے سکتا وہ پھر سے ایک نکاح کا پروپوزل بھیج سکتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں پھر سے اگر وہ لڑکی کی رضا مندی ہوئی اور اس کے ولی نے اجازت دی دو گواہوں کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ پھر وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے بن تو جائے گی لیکن دو طلاق ہو چکے ہیں اب ہم آتے ہیں خطرناک سٹیج پر اور وہ ہے تیسرا طلاق کسی بھی طرح سے وہ بیوی اپنے شہر کے پاس واپس آ چکی ہے چاہے اس نے عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کیا ہو یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کیا ہو وہ واپس تو آ چکی ہے لیکن اس کے شہر نے اسے دو طلاق دیا تھا یہ ریکارڈ میں آ چکا ہے زندگی آگے بڑھتی ہے کسی بھی وجہ سے زندگی میں آگے جا کر اگر اس شہر کے دل میں آتا ہے کہ میں پھر سے طلاق دوں تو پھر سے اسے چک کرنا ہوگا بیوی حیز میں تو نہیں ہے نفاس پوسٹ ڈیلوری کی بلیڈنگ میں تو نہیں ہے اگر پاکی کا دور ہے اور دونوں نے رشتہ ریلیشنز قائم نہیں کیا ہے تو وہ طلاق پرناؤنس کر سکتا ہے جب وہ صحیح عقل کے سٹیٹ میں ہو لیکن طلاق دینے سے پہلے یاد رکھی قرآن کی آیت اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر دوستو تیس میں فرمایا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةَ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تیسرا طلاق تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہیں ہیں یہاں تک کہا کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لیں یعنی کی تیسری طلاق کے بعد نارجوع ہے اور تیسری طلاق کے بعد فرش نکاح بھی نہیں ہے یعنی دونوں کے لئے پرمننٹ علائدگی ہی ہے اسی وجہ سے اس بار اس کی بیوی یعنی ہمارے مثال کے اندر عمران کی بیوی سلمہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہے گی پہلی طلاق کے بعد وہ اس کے ساتھ اسی گھر میں تھی اللہ تعالی نے کہا گھروں سے مت نکالنا دوسری طلاق کے بعد ساتھ میں ہی تھی لیکن تیسری طلاق کے بعد کیونکہ رجوع ہی نہیں ہے کیونکہ وہ واپس ہی نہیں لے سکتا اسی وجہ سے وہ ساتھ میں نہیں رہے گی یہ ہے اسلام کے اندر تین طلاق کا system پہلے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں دوسرے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں تیسرے طلاق میں رجوع نہیں کر سکتے سوال یہ اٹھتا ہے کہ تین کا رسٹرکشن کیوں اللہ تعالی جانتا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے اگر یہ تین کا رسٹرکشن نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہر دن ایک شوہر اپنی بیوی کو فرش طلاق دیتا ہر دن بہت سارے شوہر ایسے ہوتے جو اپنی بیوی کو نیا طلاق دیتے اور شام تک ہو سکتا ہے رجوع بھی کر لیتے یا اگلے دن رجوع کر لیتے پھر سے طلاق پھر سے رجوع پھر سے طلاق پھر سے رجوع سو بار طلاق ہوا سو بار رجوع کیا کیونکہ طلاق سے تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو کہ اسے طلاق دیا گیا اسے اس چیز سے صرف تین بار گزرنا ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں اور شوہر کے لیے تین بار بہت موقع ہے اگر تین بار میں اسے اپنی بیوی کی قدر نہیں ہے تو وہ شخص اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیوی کے ساتھ رہے اللہ تعالی نے عورتوں کو پروٹیکٹ کیا عورتوں کی حفاظت کی اور یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے کہ بار بار شادی کرو بار بار طلاق کرو تین کی لیمٹ بھی نہیں کتنے دس پندرہ بیس سو پچاس کتنے بھی طلاق ہوتے رہیں اس چیز کے اندر کوئی وزڈم نہیں وزڈم اور سمجھداری اس چیز میں بہت ہے کہ تین موقعیں اسے دیئے گئے اور تین موقع اتنے بیوٹیفل سسٹم کے ساتھ ایک بہترین سسٹم کے ساتھ یہ تھا طلاق میں تیسرے طلاق کا سسٹم تو ہم نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ طلاق اور کس طرح سے یہ طلاق دیا جا سکتا ہے اس کا پورا پروسیجر دیکھ لیا انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ طلاق کا اسلامی سسٹم کوٹ بیس سسٹم کے سامنے جب فیس ٹو فیس آتا ہے تو کیا ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں کیا نتائج ملتے ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہم نے اسلامی سسٹم آف ڈیوارس طلاق کا سسٹم دیکھ لیا لیکن اگر کوئی شخص ایک مجلس میں ایک سٹنگ میں ایک ساتھ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی حیز میں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا نفاس میں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا دور چل رہا ہے جس میں پاکی کا دور ہے اور جس میں انہوں نے تعلقات قائم کیے ہیں یہ نہیں دیکھتا ڈریکٹلی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے طلاق 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 سوال یہ ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہے اس ٹاپک پر ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرز میں اختلاف ہے کئی علماء ہیں سکولرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سٹنگ میں اگر ایک شخص اپنی بیوی سے ایک بار میں تولاق 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 تین بار کہہ دے تو یہ تین تولاق ہو گئی دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ اگر تین بار اگر ایک سٹنگ میں کہتا ہے تو میکزموم ایک ہو گئی اس بارے میں صحیح بات کیا ہے اور ہم اس بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی آسان طریقے سے اس مشکل اختلافی مسئلے کو سالف کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تولاق کے ایشو کو لے کر اور تین تولاق کے ٹاپک کو لے کر اسلام کے تعلق سے بہت ساری گلت باتیں میڈیا چینلز میں کہی گئی ہیں ٹرپل آربیٹری تولاق جس کے اندر وان ٹو تری تولاق 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 وان ٹو تری انڈ ایم فری جو یہ اپروچ ہے وہ اپروچ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بہت زیادہ اسلام کو مسلمانوں کو برا کہا گیا ہے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مسلم پرسنل لوہ تک دعوے پر لگ گیا ہے خود کوئیشنبل بن گیا ہے خود تھریٹن ہو چکا ہے خود مشکلوں میں آ چکا ہے صرف اس تولاق کے میجر مسئلے کے وجہ سے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے تولاق کا طریقہ قرآن اور حدیث سے تو بہت دلائل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ لیا اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو اپنی بیوی سے کہتا ہے تولاق 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 تو کیا ہوگا کیا وہ تین تولاق ہوئے اور نہیں ہوئے یہ مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا آسان جواب اس بات میں مل جاتا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ تین تولاق ایک مجلس میں اگر کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی تولاق دینا گلت ہے یہ تولاق بدعی ہے وہ کہتے ہیں یہ سنی تولاق نہیں ہے یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق یہ تولاق نہیں ہے یہ ایک بدعی تولاق ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی قسم کی تولاق دینا سزا کے مستحق ہے یہ ایک گناہ کا کام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی پہ بات ختم کر دیتے ہیں یہی پہ ٹاپک ختم کر دیتے ہیں یہ تو کتنا اچھا ہوگا اگر ہم سب مسلمان اس بارے میں اتفاق پر آ جائے کہ یہ قسم کی تولاق ہمیں نہیں دینا ہے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے قرآن کی آیت ہے سور نسا کی سورہ نمبر فو آیت نمبر ففٹی نائم فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ اگر آپس میں تنازہ آ جائے اختلاف آ جائے فَرُدُّهُ إِلَّ اللَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف یعنی کہ قرآن کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَا بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخر اگر اللہ پر ایمان ہے تو اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ذَلِكَ خَيْرٌ وَحَسَنُوا تَعْوِيلَ اس میں خیر ہے اس کا بہتر انجام ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے عام طور پر آج تین طلاق ایک ساتھ میں جو دی جاتی ہے اسے گلت کہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورڈ نے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا اس سے پہلے ہی اپنے بیانات جاری کر دیئے تھے کہ جو لوگ تین طلاق ایک ساتھ میں دیتے ہیں ایسے لوگوں کا بوائکاٹ ہونا چاہیے کئی سارے پریس ریلیزز علماء مدارس الگ الگ مقتبہ فکر کے لوگوں نے دیا کہ تین طلاق ایک مجلس میں دینا گلت ہے بائیس جولائے دو ہزار سترہ تری اس ٹو ٹو کے ووٹ سے سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ تین طلاق انکانسٹیوشنل ہے یعنی کانسٹیوشن کی خلاف ہے یہ ججمنٹ کو میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کیا حالانکہ اگر دکھا جائے تو دو ہزار دو کا ایک پرانا ججمنٹ پہلے سے موجود تھا شمیم آرہ ورسز دی سٹیٹ آف یو پی کیس کے اندر اس میٹر میں بھی سپریم کورٹ نے دو ہزار دو میں تین طلاق جو آربیٹری دی جائے اسے انویلیڈیٹ کیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ مسلم باڈیز مدارس الگ الگ جگہ سے یہ چاہتے ہیں کہ طلاق کا صحیح سسٹم لوگوں کو سکھایا جائے اور ہم نے جو دیکھا الحمدللہ یہ اقتلاف کے تعلق سے آخر میں ہے حقیقی بات کیا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قانت طلاق على اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَرٍ عبو بقر الدلاؤں کے زمانے میں اور عمر الدلاؤں کی خلافت کے دو سالوں میں طلاق السلاسی واحدہ تین طلاق ایک ہوا کرتے تھے فقالا عمر عمر الدلاؤں نے کہا اِنَّ النَّاسَ قَدْ اِسْتَاجَلُو فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِي أَنَات لوگ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس معاملے میں انہیں گنجائش دی گئی تھی فَلَوْ عَمْدَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ہم یہ اگر ان پر شمار کر لیں یعنی ان پر یہ لازم کر دیں فَاَمْدَاهُ عَلَيْهِمْ اور پھر انہوں نے ان پر یہ نافذ کر دیا کیا نافذ کیا؟ کیا تھا یہ معاملہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے اگر کوئی ایک بار میں بیٹھ کر طلاق 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 کہہ دیتا تو یہ تین نہیں یہ ایک گنے جاتے تھے ابو بقر رضی اللہوں کے زمانے میں بھی یہ تین طلاق ایک گنی جاتی تھی عمر رضی اللہوں کی خلافت کے بھی دو سالوں تک اس قسم کی تین طلاق ایک گنی جاتی تھی لیکن عمر رضی اللہوں نے نوٹس کیا کہ لوگ اس معاملے میں بہت جلدی کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایسے ایسی کیسز ان کے سامنے آئے مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جتنے ستارے ہیں میں اتنی طلاق تمہیں دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہی گنی جاتی تھی تو اس طرح سے لوگ بڑا چڑھا کر وہ بات کہتے تھے جو کسی عورت کو ظاہر سی بات ہے برا لگے گا تو عمر رضی اللہوں نے کہا کہ اگر اب کوئی تین کہے گا میں اس پر تین گنوں گا اگر ایک بار میں بیٹھ کر تم طلاق 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 ہوں گے اب یہ ایک کاؤنٹ نہیں ہونے والا ہے اب تین کاؤنٹ ہوگا عمر رضی اللہوں نے یہ ان پر نافذ کیا ہم دیکھتے ہیں ابودعود و مسند احمان میں صحیح سنت سے ایک حدیث موجود ہے کہ رکانہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک مجلس میں تین طلاق دی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تین طلاق ایک ساتھ میں تین گنی جاتی تو رجوع کرنا واپس لینے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دو طرف بٹے ہوئے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ کیونکہ خلفہ راشدین میں سے ہے اور انہوں نے جب یہ چیز لائی تو یہ سارے لوگوں پر سارے زمانوں پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے دوسرے طرف وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس زمانے کے اندر ایک تعذیلی سزا اسلام نے اجازت دی ہے کہ خلیفہ اپنے زمانے کے اندر کوئی پرابلم اگر نوٹس کرتا ہے تو وہ پرابلم کو سولف کرنے کے لیے ایک time being ایک سزا لا سکتا ہے وقتی طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقتی طور پر temporary طور پر لای ہوئی سزا تھی جو انہوں نے لایا یہ ہمیشہ کے لئے انہوں نے شریعت تبدیل نہیں کی پہلے موقف والے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پورا کی پورا thought کہ تین طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے یہ چیز کی شروعات ساتوی صدی حجری میں ابن تیمیہ اور ان کے سٹوڈنٹس نے کیا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کئی سارے ایسے علماء ہیں جیسے مثال کے طور پر چھٹی صدی حجری میں امام فقر الدین الرازی جنہوں نے قرآن کی تفسیر الرازی لکھی ہے وہ بتاتے ہیں وہ ہوا اختیار کثیر من علماء الدین یہ جو موقف ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے یہ کئی سکولرز کا ہیں پانچوی صدی حجری میں امام احمد بن مغیز نے اپنی مشہور کتاب المقنف علم شروط میں پورے پاسٹ کے علماء اور سکولرز یعنی کہ ساتوی صدی سے پہلے پانچوی صدی کی بات ہو رہی ہے پانچوی صدی حجری میں وہ اپنے سے پہلے کے پورے علماء اور سکولرز کی لسٹ دے رہے ہیں کہ فلا فلا علماء اس موقف کے تھے کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاق دی جائے وہ ایک ہی ہے یہاں تک کہا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی کہا ہے اور شاید اسی وجہ سے شیعوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق وہ ایک ہی ہوتی ہے کیا اس موضوع پر اجمع ہوا ہے ہم دونوں طرف کی باتیں سن رہے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں خود اجمع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں ابو بکر رضی اللہوں کے زمانے میں اور عمر رضی اللہوں کے زمانے میں دو سالوں تک اجمع تھا کوئی اختلاف نہیں تھا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکولرز میں اختلاف ہے آپ دوسری صدی حجری میں دیکھئے تو محمد بن اسحاق جو امام المغازی ہے پولیسلم کی جنگوں کے مطالق ہسٹری جمع کی ان کا بھی یہی موقف تھا حوالے کتابوں کے ساتھ آپ کی سکرین پر موجود ہیں تیسری صدی حجری میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام داوود الزاہری جنہوں نے پورا ایک فقہ قائم کیا زاہری مذہب وہ اور ان کے فالورز کا یہی موقف تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے چوتھی صدی حجری میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام زمبا جن کے بارے میں امام مغیس نے کہا اس زمانے کے بہت بڑے سکولر ہے ان کا بھی یہی موقف تھا امام ابو جعفر اکتہوی کا بھی یہ موقف تھا پانچویں صدی میں امام احمد بن مغیس کے بارے میں تو ہم دیکھی چکے ہیں امام محمد بن قاضی ایاز نے بھی ان کا یہ موقف ذکر کیا ہے چھٹی صدی حجری میں مشہور امام ابن رجد جنہوں نے جو کتاب بدایت المجتحد جمع کی جو مدسوں میں پڑھائی جاتی ہے ان کا بھی خود کا یہی موقف تھا اور امام فقر الدین الرازی کا بھی یہی موقف تھا جو ہم دیکھ چکے ہیں ساتوی صدی حجری میں امام محمد بن قاسم جن کے بارے میں امام الزہبی نے کہا ہے تسکلت الحفاظ میں کہ اپنے زمانے کے امام اور معرق تھے ان کا بھی یہی موقف تھا لیکن ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں دونوں طرف علماء ہیں میں کیا کروں ہم کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اور سارے مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے کہ قرآن اور سنت کے بتاہی ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دینا چاہیے اس میں حکمت ہے اس میں ہماری لئے خیر ہے بہت ساری بلائیاں ہیں اور یہ دونوں کے دونوں موقف اس بات میں تو جمع ہے کہ صحیح طریقے سے طلاق دو کوئی غلط طریقے سے طلاق دے ہی نہ کیونکہ اگر دے گا پھر یہ سوال ہوا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی اگر کوئی نہیں دے گا اور عمر ادلانہ نے جب وہ سزا لائی تھی تو ان کی اس سزا لانی میں مقصد یہی تھا کہ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں تو وہ مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم سب قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے اور اس چیز کو معاشرے میں بہت عام کر دیں علم کو عام کر دیں اگر کوئی شوہر سوچتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے قرآن کے اندر سورے طلاق میں سورے بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق کو دے گی اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم سوال پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دے دیا تو اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا اب وہ جا کر پھر سے نکاح یا شادی نہیں کر سکتا تو لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک بات معاشرے میں نکل چکی ہے اور اس بات کو یہاں تکہ کے ٹی وی کے نیوز چینلز نے بھی کیچ کر کے عام میڈیا میں عام طور پر دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور بھی کر دی کہ مسلمانوں میں یہ چیز چلتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں حلالہ صحیح بات کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر ایک شخص یا ہماری مثال کے اندر عمران نے اگر سلمہ کو تین بار طلاق کہہ دیا اب اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے اب سلمہ کیا کرے گی وہ کسی اور سے شادی کرے گی وہ کسی اور سے جب شادی کرتی ہے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے جو سیکنڈ ہزبنڈ ہے ان کا انتقال ہو گیا یا مان لیجئے اس سیکنڈ شوہر نے بھی ایک دن جا کر اسے طلاق دے دیا اور طلاق کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا تو اس دوسرے شوہر سے طلاق ملنے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اسلام نے یہ بتایا ہے کہ پھر زندگی میں گنجائش ہے کہ اس کے جو پہلے شوہر تھے وہ اسے نکاح کا پروپوزر بھیج سکتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تیس فَإِنْ تَوْلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِمْ بَادُو حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجَنْ گَئِ رَحُ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تیسری بار تو وہ اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجَنْ گَئِ رَحُ یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے شادی کرے فَإِنْ تَوْلَقَهَا اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے آگے جا کر طلاق دے دیتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے کوئی دوش نہیں ہے اَنْ يَتَرَاجَا اِنْ زَنَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے پاس واپس لوٹ جائے اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی قائم کیوی حدوں کو باقی رکھ سکتے ہیں لیکن اس جنیون نکاح کے سامنے ایک بوگس چیز ہے جو لوگوں نے بنایا جسے کہتے ہیں حلالہ حلالہ کیا ہے ایک ڈمی پرسن کو لایا جاتا ہے جو ایک پلینڈ طور پر شادی کرتا ہے چند دنوں کی شادی اس وعدے کے ساتھ کہ میں تھوڑے دنوں کے لئے شادی کر رہا ہوں اس کے بعد میں میں طلاق دے دوں گا تو کیا اسلام نے حلالہ کرنا سکھایا حلالہ سکھایا نہیں اسلام نے الٹا حلالہ کے خلاف تعلیمات سکھائی سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے لعن اللہ الوحلل والوحلل لہو اللہ کی لعنت ہے محلل پر والمحلل لہو جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈمی نکاح ہے ایک بوگس نکاح ہے اللہ کی سزا ہے ایسی چیز کرنے والے پر اور کرانے والے پر دوسری بات یہ ہے حلالہ ایک ٹیمپراری ماریج ہے ایک وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا پروہیبٹ کیا مطا ماریج مطا ماریج کیا ہے ٹیمپراری ماریج ہے وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے کہ اتنے دنوں کے لئے میں شادی کر رہا ہوں اس قسم کی شادی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کیا منا کیا حرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کی دن تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپوری شادی ہوتی ایک جنیون شادی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے مصنف عبدالرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا روایت ملے گی عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور قرانے والا لایا گیا میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سنسار کرنے کی سزا دوں مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھ دیں تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں ایک جنیون شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جنیون شادی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی وہ خوشی کے لیے رہتی ہے ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن حلالہ شادی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی اس وجہ سے وہ حرام ہے اس وجہ سے وہ ویلڈ نہیں ہے جائز نہیں ہے دوسری چیز ایک جنیون شادی اپن ہوتی ہے اناؤنسٹ ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن ایک حلالہ شادی سیکرٹ ہوتی ہے چپا چپا کی کی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے والد کا نام بھی اسے اپن لی بتایا نہیں جاتا تیسرا فرق جنیون شادی میں خوشی ہوتی ہے مبارک بادی ہوتی ہے لیکن حلالہ قسم کی چیزوں میں گم ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے کیونکہ گناہ کا کام ہے ایک تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کیا آپ نے کبھی کسی حلالہ شادی کے ولی میں کی دعوت کھائی ہے چوتھا فرق ایک جنیون شادی میں اللہ کی مدد ہوتی ہے انعام ہوتا ہے عجر ملتا ہے اور حلالہ لانت ہے ایک ایسی چیز ہے جو حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے ایک گناہ ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لئے اور پانچویں اور سب سے بنیادی چیز کہ ایک جنیون شادی حقیقت میں ایک جنیون ہوتی ہے مطلب اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے ایک حلالہ شادی بوگر شادی ہے آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران نے اپنی بیوی سلمہ کو تین طلاق دے دیا اور اگر نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ مستعان اگر نعوذ باللہ کوئی حلالہ قسم کا کام کیا جائے اگر سلمہ کے ساتھ کوئی حلالہ کرتا تو وہ حلالہ شادی شادی نہیں تھی وہ زنا تھا زنا تھا اور کیا وہ اپنے پچھلے شوہر کے لئے حلال ہوئی زنا کرنے کے بعد تو نہیں وہ حلال بھی نہیں ایک شوہر اپنی بیوی کو کیسے طلاق دے وہ تو ہم نے دیکھ لیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے اس سے الگ ہو جائے اسے ڈیواز دے دے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو کیسے ڈیواز دے سکتی ہے یعنی کی اگر سلمہ کے ذہن میں آئے کہ مجھے اپنے شوہر عمران کے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے ان سے الگ ہونا ہے تو کیا طریقہ ہے ہم پہلے اپنی بہن سلمہ سے یہ کہیں گے اور ایسی ساری اپنی بہنوں سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابداود میں سہی سنت سے آپ اس حدیث کو سننیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ما امراتن جو کوئی عورت سالت زوجہ طلاقن اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دو فی غیری ما باسن کوئی صحیح وجہ کے بغیر فحرامن علیہ رائحت الجنہ اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے بہت سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو یہاں تکہ کے کئی سارے ایسے کیس بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر جا کے طلاق دے دیتا ہے تو وہ بلتی ہے مجھے طلاق کیوں دے دی لیکن اگر سلمہ کو کوئی جنیون بہت بڑا پرابلم ہے اور سچ مچ وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو ہم اپنی بہن سے بھی کہیں گے کہ اگر کوئی صلاح کی شکل نکلتی ہے تو وہ نکال لیے آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں یہ سب سے آئیڈیل سیچوئیشن ہے آپ اپنے طور پر بیسٹ کوشش کریے لیکن اگر آخر میں کوئی راستہ نہیں بنتا تو کیا طریقہ ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں عورتوں کے لیے علائدگی ڈیوارس پانے کا طریقہ کھلا ہے کھلا کے اندر دو پوسیبلٹیز ہیں یا تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے کھلا دے دو یا تو ہماری مثال میں سلمہ یا کوئی عورت قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس جا کر اپنے شوہر کی شکایت کرے کہ مجھے اپنے شوہر سے یہ 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 پرابلم ہے اور اس وجہ سے میں اس سے علائدگی چاہتی ہوں میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں اب قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو بلاتا ہے اور بلا کر کے اس کی طرف کی باتیں سنتا ہے دونوں طرف کی باتیں سن کر وہ دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کھلا کے طور پر جسے نکاح فسخ بھی کہتے ہیں یعنی کہ نکاح خود کینسل کر دیا جاتا ہے قاضی یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قاضی کو یہ رائٹ دیا ہے کیا شوہر خود بھی کھلا کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً ایک روایت ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قاضی کے بغیر بھی شوہر خود ہی کھلا دے دے اسے جائے سمجھ دے اگر مان لیجئے شوہر آنے تیار نہیں ہے تو وہ قاضی شوہر کو بلانے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے اسے نوٹسز بھیجے گا لیٹرز بھیجے گا اگر کافی کوششوں کے بعد بھی شوہر نہ آئے تو وہ قاضی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے کھلا کے مطالق لیکن ایک بہت اہم بات اسلام نے مہر کا سسٹم سکھایا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شوہر بیوی کو مہر دیتا ہے اب آپ سوچئے اگر اسلامیک سسٹم آف میریج چلے تو مہر زیادہ ہونے کی امکانات ہوتے ہیں اب کوئی عورت اگر مہر لے اس کے بعد بلے مجھے کھلا چاہیے شوہر کو چھوڑ دیا مہر بھی اس کے پاس ہو پھر کسی اور سے شادی کرے وہاں سے بھی مہر لے لے تو ہم دیکھتے ہیں وہ شوہر کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہوگا تو اسلام میں کھلا میں یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں کھلا چاہتی ہوں تو قاضی اسے یہ سوال پہلا پوچھتا ہے کہ کیا تم مہر کی رقم واپس دینے تیار ہو اب مان لیجئے مہر کے اندر شوہر نے سونا دیا تھا یا بہت ساری چیزیں دی تھی تو کیا وہ بیوی اس چیز کو واپس دینے تیار ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں سابت کے دین یا اخلاق میں کوئی عیب نہیں جانتی لیکن میں ان کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں رہ پاتی اسی وجہ سے میں الگ ہونا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سابت نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا تھا کیا وہ باغ واپس دینے تیار ہو تو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو کھلا دینے کا حکم دیا اس بارے میں قرآن کی آیت سوری بقرہ سورہ دو آیت نمبر 229 ہے اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں کر پائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اپنی رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے تو اس معاملے میں عمران دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں تمہیں کھلا دیتا ہوں کھلا کی عدت کتنی ہے کھلا کی عدت ایک حیض آنے تک ہے کیا کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں رہیں گے تو نہیں کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں نہیں رہتے ہیں کیا کھلا کے بعد رجوع ہے؟ کیا عمران اگر کھلا دینے کے بعد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے تو کیا لے سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کھلا ایک ایسا تیر ہے جو نکل گیا تو واپس نہیں آتا یعنی کہ کھلا اگر ہو گیا اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا اگر کھلا کے بعد دونوں کو ساتھ میں آنا ہے تو ایک نیا نکاح کرنا ہوگا جس میں پھر سے عمران اپنی بیوی کو پروپوزل بھیجے گا وہ اس پروپوزل کو قبول کرے گی ولی کی اجازت ہوگی دو گواہوں کے بعد پھر سے ایک نئے مہر کے ساتھ ایک نیا نکاح کر کے دونوں پھر سے ساتھ میں آ سکتے ہیں آئیے کوکلی دیکھ لیتے ہیں طلاق اور کھلا میں کیا فرق ہے؟ طلاق میں رجوع یعنی بیوی کو واپس لینے کا امکان ہے پاسیبلٹی ہے تین مہینے کا وقت ہے اگر پہلا ہے دوسرا طلاق ہے تو کھلا میں کوئی رجوع نہیں ہے طلاق حیز کے وقت پر نہیں دیا جا سکتا کھلا کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے طلاق دینے والا شوہر ہے کھلا میں شروعات بیوی کی طرف سے ہوتی ہے شوہر یا تو اس کی بات کو مان لے یا قاضی کے ذریعے کھلا نافذ کیا جائے کھلا کے اندر عدت تین حیز کی ہے کھلا کے اندر عدت ایک حیز ایک منسز آنے تک ہے کھلا کے اندر بیوی مہر واپس نہیں دے گی وہ مہر اس کا ہے مہر ہو حدیع ہو کچھ بھی واپس نہیں دے گی کھلا کے اندر بیوی مہر واپس دے دی گی لیکن اگر شوہر کہے نہیں چاہیے مجھے رکھو آپ ہی تو کوئی بات نہیں لیکن اہم سوال کیا طلاق کے اندر جو تین کی لیمٹ ہے وہ تین کی لیمٹ کے اندر کھلا بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اگر سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 229 اور 230 کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کھلا ایک الگ ہی چیز ہے طلاق اور کھلا میں بہت سارے فرق ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور کھلا طلاق کے تین کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ طلاق سے ٹوٹلی الگ ہے اب ہم آ رہے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی طلاق کا سسٹم ایک آوڈیٹڈ سسٹم ہے کیا یہ سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے کیا دیواؤس کوٹ کے ذریعے دیا جانا چاہیے آئیے ہم یہ سوال فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے بارہ پروفز رکھنا چاہتا ہوں جن میں سوچنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہم سب گوھر کر کے جو صحیح اور سچی بات ہے وہ صحیح اور سچی بات تک پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کوٹ ڈیواؤس پروپوس کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کوٹ بیس سسٹم ڈیواؤس کا اگر آ جائے تو ڈیواؤس ریٹ کم ہو جاتا ہے ڈیواؤس دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مشکل ہونے کے وجہ سے ایسا آسانی ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ڈیواؤس دے دے اب ڈیواؤس دینا ہے تولاق دینا ہے تو اسے جج کے پاس جانا ہوگا کوٹ میں جا کے لائن لگانی ہوگی اس وجہ سے ڈیواؤس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایسی کئی ساری کنٹریز کی لسٹ ہے جن میں صرف کوٹ بیس سسٹم آف ڈیواؤس چلتا ہے جب کوٹ بیس سسٹم آف ڈیواؤس چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کیا ریزلٹس ہیں پیلجیم میں اگر سو شادیاں ہوتی ہے تو سیونٹی وان ڈیواؤس ہوتے ہیں سیونٹی وان پسنٹ ہے ڈیواؤس ریٹ پوچگل میں سکسٹی ایٹ پسنٹ ہنگری میں سکسٹی سیونٹ کیا ڈیواؤس ریٹ کم ہو گیا کورٹ بیس سسٹم سے آپ کے سامنے پروف ہے بلکل کم نہیں ہوتا یہ بات بلکل ایک رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہمارا دوسرا پوائنٹ کوٹ بیس سسٹم سے جب ڈیواز ہوتا ہے تو جوڈیشیل سسٹم پر ایک بہت بڑا سٹریس آ جاتا ہے بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے آپ کے سامنے نیشنل جوڈیشیل ڈیٹا گریٹ کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں کوٹ میں دو کروڑ تیس لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں یعنی کے باقی ہیں ایسٹمیٹ یہ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی نیا کیس نہ آئے تو تیس سالوں کے وقت میں سارے کرمینل کیسز جو آج باقی ہیں وہ سالو ہو جائیں گے اور سیویل کیسز تو شاید کبھی ختم نہیں ہوں گے اسلام کا جو ڈیواز سسٹم ہے اس کے اندر ایک شوہر اور بیوی خود آپس میں اپنے ڈیواز کا سسٹم ڈیل کر سکتے ہیں سالو کر سکتے ہیں کوٹ بیس سسٹم میں ایک تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ڈیواز حاصل کرنا ایک بہت ہی لمبا اور مشکل پرسیجر ہوتا ہے ایسے بھی کیسز موجود ہیں جن کے اندر کوٹ سے ڈیواز ملتے ملتے پندرہ سال کی مدت لگ گئے کسی کو بارہ سال کی مدت لگ جاتی منمم بھی ہو تو دو سے چار سال لگ جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگوں کو بڑے شہروں تک خاص جانا پڑتا ہے ڈیواز حاصل کرنے کے لیے کئی بار کوٹ کی یارنگز کے لیے چھٹی لے کر خاص جانا پڑتا ہے کوٹ کے اندر کومن بات ہے کہ اگر آن بورڈ پچاس یا ستر کیسز ہے اس میں سے کئی بار دس پسنٹ کیسز خالی آتے ہیں باقی کے سارے کے سارے کیسز اجون کر دیے جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو چھٹی لے کر گئے ہیں خاص کوٹ میں بیٹھے ہیں لیکن سامنے والی پارٹی نہیں آنے کے وجہ سے کیس اجون ہو جاتا ہے کئی بار ججز چینج ہوتے رہتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیس کی فائل موٹی 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 ہونے کی وجہ سے ججز صرف لاس لاس کے پیجز پڑھ لیتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی پرابلم ہے جس وجہ سے آپ کو طلاق چاہیے ہر نئے ججز کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کوٹ ڈیواؤس کے اندر ایک چوتھا پرابلم ہے وہ ہے یعنی کہ شہر اور بیوی ایک دوسرے کے بہت سارے پول کھولتے ہیں پبلک کے اندر کوٹ میں حالانکہ اسلام نے کہا تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے گارمنٹ ہے تم ان کا لباس ہو لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرائیوٹ پارٹس کو کور کریں شہر اور بیوی ایک دوسرے کے اوپر اور کئی سارے انضامات کوٹ میں لگاتے ہیں ہمارا پانچمہ پوائنٹ یہ ہے کئی بار یہ انضامات جھوٹے بھی ہوتے ہیں جیسے فیک ڈاوری کیس ڈومیسٹک وایلنس کیس یہاں تک کہ کئی سارے شہر اپنی بیویوں کے اوپر بے ہیائی اور کیریکٹر لیس ہونے کا انضام لگا دیتے ہیں کئی بار دوسرے فیملی میمبرز کو بھی ان کوٹ کیسز میں گھیر لیا جاتا ہے انہیں بھی حریس کیا جاتا ہے انہیں بھی فیک کیسز کے اندر انوالف کر دیا جاتا ہے ان کا بھی نام دال دیا جاتا ہے کئی بار جیل تک بھی پہنچنا پڑتا ہے ساتھویں پوائنٹ ذرا یہ بتائیے جب یہ دونوں شوہر اور بیوی ہماری مثال کے اندر عمران اور سلمہ کیا یہ دونوں نے شادی جج کی مرضی سے کی تھی خود کی مرضی سے کی تھی تو جب دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں اور دونوں جب گرون اپ اڈلٹس ہیں تو جج کی اپرویل کی کیا ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ساری مشکلوں کے بعد ایک ریزلٹ پیدا ہوتا ہے کوٹ بیس سسٹم گراجولی گراجولی اس ریزلٹ کی طرف جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شادی مشکل ہو جاتی ہے شادی کرنے کی خیال سے لوگ ڈڑتے ہیں کہ اگر غلط بیوی ہوئی تو ڈیواؤس ملنا اتنا مشکل اتنا لمبا اتنا لیندی پروسیجر ہے اتنا خرچہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں بہت سے لوگ ایک دوسری کے ساتھ بینہ شادی کے رہتے ہیں اور پھر جا کر ایک وقت کے بعد جب ایک دوسری پر ٹوٹل کانفیڈنس آ جاتا ہے تب جا کے کہتے ہیں اب ہم شادی کرنے لائک ہیں یہاں تک کہ اٹھائیس یوروپین یونین کی کنٹریز سب ملا کر ایوریج فورٹی پسنٹ ملتا ہے بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں یوکے کے اندر دوہزار بارہ کی سٹیٹسٹکس کے مطابق فورٹی سیون پوائنٹ سکس پسنٹ بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے آئسلنڈ کے اندر تو سکسٹی سکس پوائنٹ نائن پسنٹ بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں فرانس کے اندر ففٹی سیون پوائنٹ فو پسنٹ بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں امریکہ کے اندر یہاں تک کہ اٹھرہ سال سے کم عمر کی بچوں میں ہر چار میں سے ایک بچہ یعنی کہ پونے دو کروڑ بچے امریکہ کے سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں اکیلی ماں باپ اور ماں دونوں کا رول پلے کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈیوارس سسٹم مشکل ہونے کی وجہ سے شادی سے ہی ڈرنے لگتے ہیں شادی سے ہی کوشن اور احتیاط رکھنے لگتے ہیں پوائنٹ نمبر نو جو بات ہمائے سامنے ہیں کہ اگر ایک شوہر اور ایک بیوی دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کوٹ میں جانا پڑے گا انہیں جج کے سامنے اپنے میٹر کو رکھنا پڑے گا بہت زیادہ سمجھانا پڑے گا کئی سٹیجز سے گزرنا پڑے گا اور پھر ہی جا کر وہ جج انہیں الگ کرے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز live in relationship پر بھی اپلا ہونا چاہیے اگر کوئی شخص مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں انہیں بھی اگر الگ ہونا ہے تو جج کے پاس بھیجئے کوٹ میں بھیجئے انہیں بھی فائل کرنے کہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں live in relationship لیگل ہے ویلیڈ ہے کئی ساری کنٹریز میں اور اس میں یہ سارے رسٹرکشنز جو شادی پر ہے میریج پر ہے وہ live in relationship پر نہیں ہوتے ہیں پوائنٹ ممبر دس یہ سارے پروسیجر میں جو کسٹ اور خرچہ انوالڈ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا تماشا کوٹ میں بنتا ہے وہ الگ ہے اور لائرز ہر ایک appearance کے لئے جس طرح سے پیسے لیتے ہیں ہر تاریخ پہ پیسے دینے پڑتے ہیں پوائنٹ نمبر گیارہ کوٹ بیس ڈیواؤس سسٹم سے ایک بار اگر کوئی شخص ڈیواؤس سے گزر جائے اس طرح سے لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں کہ کئی بار کاؤنسلنگ سے گزرنا پڑتا ہے کئی بار nervous breakdowns ہو جاتے ہیں لوگوں کے کیونکہ آپ خود سوچو کہ جو دو سال چار سال آٹھ سال دس سال بارہ سال پندرہ سال تک ڈیواؤس نہیں ہوا کیا وہ سالوں تک یہ دونوں کیا شہر اور بیوی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ وقت پر یہ دونوں husband wife نہیں ہوتے ہیں تو زندگی میں لائف پارٹنر کی ضرورت ہے یا نہیں اب وہ لائف پارٹنر کہاں سے ملے گا پوائنٹ نمبر بارہ کوٹ والے ڈیواؤس سسٹم کے اندر reconciliation کے چانس بہت خراب ہوتے ہیں یعنی کہ میاں بیوی جن کا طلاق ہو رہا ہے جن کا ڈیوارس ہو رہا ہے وہ پھر جا کر کیا ساتھ میں ایک بار پھر رہ سکیں گے اس کے چانس بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح کی باتیں openly court میں ہوتے ہیں جس طرح سے الزامات ہوتے ہیں جس طرح سے false cases فائل کی جاتے ہیں جس طرح سے وقت لمبا چلتا ہے اس کے بعد میں reconciliation کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اسلامیک سسٹم میں چاہے شوہر طلاق دینا چاہتا ہے یا بیوی خلا لینا چاہتی ہے دونوں اپنے matter کو بہت آسانی سے ایک پورے سسٹم کے تحت رہ کر step by step جا کر یا تو الگ ہو سکتے ہیں اچھی طریقے سے یا تو اچھی طریقے سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے الگ ہونے کے بعد پھر ایک بار ساتھ میں آجائیں میری برادرز این سسٹرز ایک اچھی سوسائٹی کا سب سے بنیادی حصہ ہوتا ہے ایک اچھی فیملی اور فیملی لائف اچھی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے marriage اور divorce کا سسٹم صحیح رہے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تک جو باتیں اس پروگرام کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور یہ چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں معلومات حاصل کریں علم حاصل کریں اور اچھی فیملی لائف خود بھی گزاریں تاکہ ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک اچھی سوسائٹی کی طرف خدم بڑھا سکیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح راستہ سمجھ کر کے اس پر چلنے اس احسان کو اللہ کے احسان کو ماننے کی توفیق دے اس سچی اور حق بات کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے